اللہ نے یہاں پر پابندی لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں تم بغیر اجازت کے ویتاوٹ پرمیشن کے داقل نہ ہو اپنا گھر کیا مطلب؟ اپنا گھر اپنی بیوی کا گھر فیوائے اپنے بیوی کے گھر کے علاوہ تمہاری ماں ہو یا بیٹیاں ہو بغیر پرمیشن کے تم اندر داقل نہیں ہو یعنی اگر ہم ڈائرک اندر آ جائیں گے عورتیں کسی بھی حالت میں رہے گی بغیر دپٹے کے بغیر ہجاب کے تو اس سے بے ہیائی پھیننے کا زیادہ خدشہ برائی پھیننے کا زیادہ خدشہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله القریب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا قتوات الشیطان ومن يتبع قتوات الشیطان فانه يأمر بالفحشائب المنكر وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ نَحَدٍ عَبَدَى وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دو دن سے پچھلے دو دن کے جو ہمارے درس ہوئے تھے اس میں کتنی آیات ہماری ہو چکی تھی سورہ نور کی تقریباً بیس آیتیں اور ماشاء اللہ سے ہم نے اس سورت کے سورہ نزول اس شان نزول کو دیکھا اور اسی طرح پھر آیت نمبر گیارہ سے لے کر جو کل کا درس تھا آیت نمبر بیس تک کون سا واقعہ تھا کس کی برعت نازل ہوئی اس آیتوں کے اندر اما آئیشہ رضی اللہ عنہ کی برعت نازل ہو وہ پورا واقعہ ہم نے کل دیکھا تھا ماشاء اللہ اور جو قوانین جو احکامات اللہ تعالیٰ نے پھر آئیشہ رضی اللہ عنہ کی باقعہ کو لے کر بیان کیا تھا آیت نمبر کہاں سے ہمارا درس تھا ہاں تو چلی آیت نمبر گیارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیں یا ایوہا الذین آمنو لا تتبع قطوات الشیطان یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہے یعنی ایمان والوں کو ایک خصوصی ہدایات دینا چاہتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کیا مخاطب کر رہا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دیتا ہے تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کس کے نقش قدم پر شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیوں پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتا ہے وَمَنْ يَتَّبِ قُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُوْكَ اسی لئے مت چلو کہ شیطان تو کس کا حکم دیتا ہے برائی کا بے حیائی کا حکم دیتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اصول بتاتا ہے مومنوں کو ہدایت دیتا ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اسی لئے کہ شیطان تو برائی پھیلانا چاہتا ہے شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے تم شیطان کو اپنا کھلا دشمن مانو اسی لئے کہ وہ ہمارے لئے کبھی فائدہ والا ثابت ہو ہی نہیں سکتا ایک دشمن کسی کے لئے فائدہ والا ثابت ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ یہی ہدایت دیتا ہے کہ تم شیطان کے نقش خدم پر نہ چلو وہ تمہارے لئے کبھی خیر والا ہو ہی نہیں سکتا اور شیطان انسانوں کے لئے ہم مسلمانوں کے لئے مومنوں کے لئے گناہ کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان برائی کرے بے حیائی کرے اس نے میرے اور آپ کے ماں باپ امہ آئیشہ امہ حبا اور اسی طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا کس طرح ان کو جنت سے نکلوایا ان کے کپڑے اترا دیے یعنی یہ بدلانا مقصد ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ عورت اور مرد ننگے ہو جائے اور بے حیائی برائی کے کام کرے شیطان یہ چاہتا تو اللہ تعالی یہ ہدایت دیتا ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو اسی لئے کہ وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے برائی کا بے حیائی کی چیزوں کا حکم دیتا ہے تو تم اس شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھو اور برائی کی راہوں کی طرف نہ چلو برائی سے اپنے آپ کی حفاظت کرو اللہ یہ ہدایت دیتا ہے مومن بندوں کو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا یعنی تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے تو یہاں پر کیا بات پتا چلتی ہے یہ جو فضل کا لفظ ہے یہاں پر آیت میں فضل اللہ یہ فضل جو ہے دنیا کی رحمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اللہ کی رحمت اس سے ثابت ہوتی ہے یعنی دنیا میں بندوں کے ساتھ یہ جو فضل ہے خاص ہے اور رحمت آخرت میں بندوں کے ساتھ خاص ہے یہ فضل دنیا کے لئے ہے اور رحمت آخرت کے لئے یہاں پر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ تم پر اللہ نے فضل کیا اور اس کے رحمت تھی کہ تم کو اللہ نے پاک کیا اور اگر اللہ کی ہم آج اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہوں سے پاک ہیں ہم پلا پلا برائیہ نہیں کرتے ہے نا ایسا کرتے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ واضح کرتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اس کے رحمت نہ ہوتی تو تم کبھی پاک نہیں ہوتے اور اللہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہیں توبہ کی توفیق دی تمہارا تسکیہ نفس کیا اگر اللہ کا فضل اس کی توفیق تم کو نہ ملتی تو کبھی تم پاک ہی نہیں ہو سکتے یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کمال ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس کا کمال ہے کہ اللہ نے تم کو تسکیہ نفس کی توفیق دی توبہ کی توفیق دے کر تم کو پاک کر دیا پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا لائق ہے یعنی کون شخص کتنا لائق ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکے وہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس لئے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہے گناہوں سے بچ کر لیکن یہ تمہارا کمال نہیں اللہ کا فضل ہے اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کے رحمت ساتھ نہ ہوتی تو تم کہاں برائیوں سے بس سکتے یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے پھر آگے پھر اسی آیت میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے جو بےہیائی اور منافقوں نے مل کر بےہیائی کا الزام لگایا تھا تو اس کے اندر یہ کس وجہ سے ہوا شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے شیطان تو برائی کا حکم دیتا ہے پاک بعض عورتوں پر تحمت لگانے پر اکشاتا ہے تو یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ تم نے شیطان کے نقش قدم پر چلا اسی وجہ سے یہ برائی ہوئی تو آگے سے کیا کرنا ہے شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے پھر آگے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم پچھلے درسوں میں بھی یہ آیت پڑے کونسی آیت وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ یہ آیت کتنی مرتبہ آئی بولو بار بار اللہ تعالیٰ یہ سورت کے اندر کم از کم تین سے چار مرتبہ یہ آیت اللہ نے دہرائی ہے نا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَرَحْمَتُو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس آیت کو دہرائے کیا مقصد ہے دہرانے کا آیت نمبر دس کے اندر اللہ نے کہا آیت نمبر چودہ میں کہا آیت نمبر بیس میں کہا اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اس کے رحمت نہ ہوتی اللہ نے بار بار کہا اس کا کیا مقصد ہے یعنی اس بات کا یہ مقصد ہے اس بات کا یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نازل کر کے تم پر آسانی کر دی اور تمہارے لیے آخرت میں عذاب سے بچنے کا راستہ آسان کر دیا اور اگر اللہ تعالیٰ احکامات نازل نہ کرتا میرے اور آپ کے لیے تو کوئی یہ چیزیں مشکل ہو جاتی نہ تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا یہ فضل ہے تم پر کہ اللہ نے ایسے احکامات کو نازل کر کے تمہارے لیے آسانی کر دی اب اس کے بعد یہاں اس آیت کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جو لوگ امہ آئیشہ پر تحمت لگانے سے بچ گئے تھے یعنی صرف تین مسلمان اس تحمت میں آ گئے تھے یعنی تحمت بہکاوے میں منافقوں کے آ گئے تھے اور تین مسلمانوں نے امہ آئیشہ پر تحمت لگائی باقی کسی مسلمانیں نہیں لگائی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا کہ تم بچ گئے یعنی یہ تمہارا کمال لگئے کہ تم اپنے آپ کو بچا لیے امہ آئیشہ پر تحمت لگانے سے بلکہ یہ اللہ کا کمال تھا کہ اللہ نے تم کو اس سے بچا کے رکھا یہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہ پیغام دیتا ہے تاکہ وہ تکبر اور گھمڑ میں نہ آئے کہ ہم تو یہ اللہ کے نبی کی بیوی پر تحمت لگانے سے باز رہے وہ تکبر غرور نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح کرتا ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی یہ اللہ کے بس کی بات تھی یہ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے ہوا کہ تم بچ گئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے آیات میں کیا کہتا ہے دیکھئے وَلَا يَأْتَلِئُ لِلْفَضُلِ مِنْكُمْ بَالسَّعْتِ اَنْ يُؤْتُوءُ لِلْقُرْبَى وَالْمَشَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ تبالوک تو تم میں سے فضل والے قسم نہ کھائے وَسْعَتِ وَسْعَتِ وَالِ قسم نہ کھائے کس بات پر اَنْ يُؤْتُوءُ لِلْقُرْبَى وَالْمَشَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ قرابتداروں کو مشکینوں کو اور محاجروں کو اللہ کی راستے میں حجرت کرنے والوں کو صدقہ نہ دیں گے اس بات پر قسم نہ کھائے آگے میں اس کی وجہ بتاتی ہوں یہ آیت کی دیکھیں گے پہلے ترجمہ دیکھ لیں پھر آگے اللہ کہتا ہے وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُ اور تم معاف کر دو اور درگزر کر دو پہلے معاف کر دو پھر درگزر کر دو وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تعالیٰ یہاں بہت محبت کے انداز میں کہتا ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دی پھر آگے اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور محربانے تو یہاں پر یہ آیت اصل میں یہ آیت کا ایک پسے منظر ہے یہ آیت ہے نا اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے باقی سے تعلق رکھتی ہے اور یہ آیت مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہو یعنی ہوا ایسا کہ جب ابو بکر رضی اللہ انہوں کی بیٹی ابو آئیشہ پر تحمت لگائی گئی اور یہ طرح مستح بن اساسہ یہ جو صحابی تھے اس میں واقع میں یعنی تحمت لگانے میں شامل تھے اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برعت کی آیتیں نازل ہو گئی اور معلوم بھی ہو گیا کہ کون کون اس کے اندر شامل تھے یعنی تین مسلمان بھی شامل تھے یہ بھی معلوم ہو گیا جب برعت نازل کر دی گئی تو یہ جو خالہ ذات بھائی تھے ابو بکر کے مستح بن اساسہ جو تھے خالہ ذات بھائی تھے تو جو ان کا راشن ہوتا تھا گھر کا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نوڑا کرتے تھے یعنی ایک تو یہ رشتے دار تھے ابو بکر رضی اللہ ان کے خالہ ذات بھائی تھے مہاجر تھے ہجرت کر کے آئے تھے اور اسی طرح پھر تیسی چیز یہ تھی کہ وہ مسکین بھی تھے تو اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی کیفالت کرتے تھے ان کا راشن ڈلواتے تھے یعنی ان کو اتنے ان کی یعنی کہ ان کے گھر کا جو خرچہ ہوا کرتا تھا یہ دیکھ بال کر دیتے اب جیسے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ پر بہتان لگانے میں مستہ بن اساسہ بھی شامل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ذرا غصہ آ گیا کہ میں نے ان کے اوپر اتحسانات کیا انہوں نے میری بیٹی پر بہتان لگانے میں ساتھ دیا تو انہوں نے کیا کہا ابو بکر رضی اللہ انہوں نے خسم کھا لی اللہ کی قسم میں آسے مستہ بن اساسہ کو ایک پائی بھی نہیں دوں گا یعنی جو میں پہلے مدد کیا کرتا تھا اب وہ مستہ بن اساسہ کو کچھ نہیں دوں گا کیونکہ انہوں نے میری بیٹی پر بہتان لگایا تحمت لگایا لہذا سب ختم کر دیا اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ نے یہ آیتوں کو نازل کر کے بتلایا کیا تم نہیں چاہتے ابو بکر کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو ابو بکر فوراں کہتے بلا 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 کیوں نہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ میں تو چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو پھر اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کرتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح ان کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پہلے سے زیادہ ان کی مدد کر دے تو اس سے کیا بات معلوم ہونی چاہیے معاف کرنے کی عادت درگزر کرنے کی عادت اپنے انڈے ڈالے یعنی پہلے معاف کر دے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتا ہے معاف کر دے پھر آگے اللہ کہتا ہے درگزر کر دے ایسا معاف کرے کہ بدلے کی امید ختم کر دے اب بدلہ کسی قسم کا دل میں نہ رکھے بلکہ پوری قسم سے یعنی پوری طرح سے بدلہ ختم کر دے تو یہ آیتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح آج ہمارے نزدیک جس طرح لوگوں کو مال دیا کہی ہیں جس طرح ہم زکاة دیتے ہیں یا پھر ہم اپنا صدقہ دیتے ہیں یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے ہم غریبوں کو فقیروں کو مشکینوں کو دیتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کبھی نہ بولے اگر کبھی ایسا ہو جائے بے چانس یعنی کسی نے آپ کے بارے میں کہا جس کے تم مدد کرتے تھے تو ہم کیا کرتے ہیں ہاں اچھا ہم ان کے مدد کرتے ہیں بڑے بڑے باتیں کرتے اللہ اکبر اس کے بعد کچھ بھی دینا نہیں چاہتے ہم یہ بند کر دیتے لیکن اللہ یہاں پر تاقید کرتا ہے کہ تم یہ کہہ کر ان کو معاف کر دو کہ اللہ تم کو بھی معاف کر دے گا اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی معافی تم کو مل جائے اور اس سے بڑھ کر کامیابی ایک انسان کے لئے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے اور اس سے راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بلند اصول مجھے اور آپ کو ان آیتوں کے ذریعے سکھلاتا ہے وہ کیا ہے کہ معاف کرنے کا جذبہ ڈالے معاف کر دے دوسروں کو یہ قیال اپنے دل میں لاتے ہوئے کہ اللہ بھی مجھ کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بڑے محبت کے انداز میں کہتا ہے کہ اے مومنوں کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے اگر تم چاہتے اپنے معافی کروانا اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں کہ اللہ تم کو معاف کر دے اور راضی ہو جائے تو تم کیا کرو کیا کرو دوسروں کو معاف کر دو اگر اپنی معافی چاہتے ہو تو دوسروں کو معاف کر دو اس کے بعد دیکھئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ غَافِلَاتِ غَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا بَالْآَقِرَابَ وَلَهُمْ عَضَابٌ عَزِيمٌ کیا مطلب ہے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ مُحْسَنَاتِ بے شک جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں پھر اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا پھر اللہ نے اس بات کو ذکر کیا بے شک جو لوگ پاک بعض عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں الغَافِلَات غَافِلَات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بھولی بھالی عورتیں جن کے دل میں کبھی برائی کا خیال بھی نہیں آیا یعنی ایسی معصوم عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے کہا المُؤْمِنَات مُؤْمِنَوْ عُرْتوں پر لعنت ہے آخرت میں بھی ان کے لئے لعنت ہے پھر آگے اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لئے بڑا دردناک عذاب بڑا عذاب ہے کیا مطلب ہے اس آیت کا یہ آیت میں اصل میں اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج متحرات کی طرف اشارہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ پاک باز محشنا تھے اور اسی طرح غافلات ایسی بیویاں ہیں جن کے دل میں کبھی برائی کا کھٹکا بھی نہیں برائی کا خیال بھی نہیں آیا مؤمنات مومنہ عورتے ہیں تو یہ اللہ اشارات کرتا ہے کہ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امائشہ کو لے کر امائشہ کے ساتھ پوری کی پوری پاک بازے مومنہ ہیں اور ایسی معصوم ہیں کہ کبھی ان کے دل کبھی برائی تو چھوڑیے برائی کا خیال بھی ان کے ذہنوں میں نہیں آیا اگر کوئی ایسا تحمت لگا یعنی نبی کے بیویوں پر نبی کے ازواج پر کوئی ایسی تحمت لگائے تو وہ کیا ہے کافر ہے جس طرح آج ہمارے مسلمانوں میں یعنی یہ کہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ایک ایسا گروہ ہے ایک ایسا ان کو مسلمان بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ ایک ایسا گروہ ہے جو امائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت کو صحیح سمجھتا ہے اور امائشہ سے دشمنی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے حق میں کہ وہ کافر حدیث میں آتا ہے جو اس طرح اللہ کے نبی کی پاک باز عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں یا پھر ان کے بارے میں کسی بھی شک کا قیال بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگ کافر ہیں اور ان کو کل قیامت کے دن کافروں والا عذاب دیا جائے گا تر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لعنو فی الدنیا والآخرہ ان کے لئے لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کا کیا مطلب اللہ کی رحمت سے دور اللہ اکبر ایک انسان اللہ کی رحمت کے بغیر رہ سکتا زندہ بالکل نہیں رہ سکتا اگر اللہ کی رحمت آپ سے ہٹا لی جائے یہ سمجھ جائے کہ آپ ناکام ہو گئے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اس طرح لعنت کہ اللہ کی رحمت سے دور اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور اور دنیا میں بھی زلیل اور آخرت میں بھی ظلیل اور پھر ان کو کیسا عذاب ہوگا عذاب العظیم بڑا عذاب ہوگا یعنی ان کو عام برائی کرنے والوں کا عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ کافروں والا بڑا عذاب دیا جائے گا اللہ تو اس آیے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنہ عورتوں پر تحمت لگانا پاک باز عورتوں پر تحمت لگانا اور اسی طرح مومنہ عورتوں پر تحمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں اور آخرت میں لعنت کا سبب بتایا اور پھر اللہ نے کہا ان کے لئے آخرت میں تو دردناک عذاب ہے پھر آگے آیت دیکھئے یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کاروں یعملون یعنی اس کا ترجمہ دیکھیں یوم تشہد علیہم جس دن ان کے قلاف گواہی دیں گے کون گواہی دیں گے السنتہم ان کی زبانیں گواہی دیں گی و ایدیہم ان کے ہاتھ گواہی دیں گے و ارجلہم ان کے پر گواہی دیں گے بما کاروں یعملون جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے جو کچھ وہ کرتوت کرتے تھے جو کچھ ان کے عمال کیے نامیں ہیں ان کے بدلے کیا کیا جائے گا واللہو کیا ہے آیت بما کاروں یعملون یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے خیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ جو تحمتیں لگاتے تھے دنیا میں پاک باز عورتوں پر مومنہ عورتوں پر بھولی بھالی عورتوں پر تحمتیں لگاتے تھے نا اب کیا ہوگا یہ قیامت کے دن جو ایسے کام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا اختیار قیامت میں چھین لے گا وہ اپنی زبان سے بولنا چاہیں گے مگر بول نہیں پائیں گے اللہ تعالی ان کے خود سے کہنے کی صلاحیت کو چھین لے گا بلکہ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دے گی تو کیا کریں گے زبان ان کے خلاف گواہی دے گی ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے پیر بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ اکبر سونچئے کیسا مرحلہ ہوگا کہ انسان کے اپنی زبان ہوگی انسان کے اپنے ہاتھ ہوں گے انسان کے اپنا پیر ہوگا انسان کے اپنے آزا ہوں گے لیکن اللہ اختیار چھین لے گا اور وہ باتیں وہ کہیں گے ان کے آزا جو دنیا میں کرتے تھے وہ جھٹلائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو پکڑ لے گا ان کے اختیار کو چھین لے گا ان کی زبان بھی ان کے ہاتھ بھی ان کے پیر بھی وہ کہیں گے جو سچ ہے اللہ اب یہاں پر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو بے حیائی کا کام تم اپنی زبانوں سے بولتے ہو جو گندی باتیں بے حیائی کی باتیں جتنی بہفہاشی کی باتیں تم زبان سے پھیلاتے ہو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خود کے زبان گواہی دے گی اور پھر جو بھی برائی ہاتھوں کے ذریعے تم پھیلاتے ہو موبائل فون کو لے کر فتنہ مچاتے ہو موبائل فون کے ذریعے ہاتھوں کے ذریعے جو تم برائی برائی کے چیزیں آپ پریس کر کے یعنی جو بھی آپ موبائل فون کے ذریعے اپنا ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے دیکھتے ہیں تو یہی ہاتھ کل قیامت کی دن گواہی دیں گے آپ کے قلاف گواہی دیں گے کہ زنا کا کام کرتے تھے زنا کی چیزوں کو پھیلاتے تھے بے ہیائی کی چیزوں کو پھیلاتے تھے آپ کے قلاف آپ کے ہاتھ گواہی دیں اور پیر کس طرح گواہی دیں گے کسی برائی کی طرف آپ نے چل کر گئے یا کسی برائی کو دیکھنے کے لیے یا کسی برائی کو بولنے کے لیے یا کسی برائی کو پھیلانے کے لیے گئے کل قیامت کے دن یہی پیر تمہارے قلاف گواہی دیں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اس آیت کے اندر پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یوم ایدن یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین یعنی جس دن ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یعنی جو صحیح ہے حق ہے ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین اور وہ لو جان لیں گے کہ بے شک اللہ حق ہے عدل کرنے والا ہے اور سچا ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ ان کے معاملے میں کوئی کوتائی ہوگی یا پھر ان کے معاملے میں کوئی آگے پیچھے ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں وہ کام کرتے تھے نہ تحمتیں لگاتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے فتنے کے کام کرتے تھے کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایسے ان کو ایسی سزا دے گا کہ اگر ایسی سزا دے گا کہ وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کرے گا بلکہ ان کے جو جو وضاحت کے ساتھ ان کے سابنے جو چیزیں ہوگی اس کے مطابق ان کو گناہ کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ جان لیں گے یعنی جس کو اللہ نے عذاب دے رہا ہے وہ خود جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تحمتیں کر کے برائیاں کر کے بے حیائیاں پھیلا کے بہتان لگا کے بچ گئے دنیا میں تم لگا کر خاموش ہو گئے تحمتیں لگا کر خاموش ہو گئے یعنی پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے تحمت لگائی لیکن یاد رکھو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کل قیامت کے دن تم اللہ کی عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑ کر عذاب دے گا اور پورا پورا عذاب دے گا اور اتنا بدلہ اللہ دے گا کہ تم جان جاؤ گے کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے اور اللہ ظالم نہیں ظلم کرنے والا ہے جس طرح تم دنیا میں کرتے تھے لوگوں کے اوپر اللہ کا القیامت کے دن تم کو اس کے بدلے عذاب دے گا یہ مطلب اس آیت پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کے اختتام پر ایک خائدہ بتاتے اور ارشاد فرماتا ہے القبیشات للقبیسین والقبیثون للقبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون مما يقولون لهم مغفرت ورزق کریم اللہ ایک خائدہ بتاتا ہے کیا خائدہ القبیشات للقبیثین خبیث عورتیں بری عورتیں بری مردوں بری مردوں کے لئے پھر آگے اللہ کیتبہ القبیسون للقبیشات بری مرد بری عورتوں کے لئے پھر آگے اللہ کیتبہ والطیبات للطیبین اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے والطیبون للطیبات اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے اور وہ لوگ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو کہتے تھے یعنی جو الزام لگاتے تھے جو تحمت لگاتے تھے یہ لوگ پاک ہے جو کچھ تم کہتے ہیں پھر آگے اللہ نے کہا ان کے لئے مغفرت ہے اور پاک روزی ہے ورزق کریم کا کیا مطلب پاک روزی ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک بات کی وضاحت کرتا ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بیویاں ہیں اور جتنی بیویاں اللہ کے نبی کی یعنی نو گیارہ بیویاں اللہ کی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں ہیں گیارہ بیویاں وہ تمام کی تمام پاک ہے یہ بتانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعود باللہ نعوز باللہ ثم نعوز باللہ اللہ کی پناہ اگر امہ آئیشہ ایسی ہوتی یعنی قبیث ہوتی قبیث مرد تو قبیث عورتوں کے لیے قبیث ہوتی تو اللہ کبھی اپنے نبی کے لیے ایسی عورت کو سیلیکٹ نہیں کرتا کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ایسی عورت کو پسند نہیں کرتا کبھی اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اممہ آئیشہ کو پسند کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پاک ہے اور اللہ کے نبی بھی پاک ہے یہ بتایا نہ چاہتا ہے اللہ تا پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ اشارہ کرتا ہے کہ ماں باپ کو والدین کو جو ذمہ دار ہے ان کو چاہیے کہ اپنی لڑکیوں کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے اپنی بچیوں کے لئے ایسا رشتہ تلاش کرے مالداری کی وجہ سے یا ان کی اونچے قاندان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم ایسا نہ کرو کہ تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہاں کر رہے وہ نہ دیکھو یہ دیکھو کہ جس گھر میں تم رشتہ کر رہے ہو جس بچے کے ساتھ جس لڑکے کے ساتھ جس شوہر کو وہ سیلک کر رہے ہیں اپنی بچی کے لئے دیکھو کہ وہ بھی کیا اس کے لئے پاک ہے جس کو آپ سیلک کر رہے ہو یہ دیکھ لو کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے تمہاری بچے دیندار ہیں تو تم اپنی بچی دیندار کا رشتہ دیندار کے ساتھ میچ کرو بلکہ ایسا نہ کرو کہ خود کی بچی دیندار ہو مالداری کی وجہ سے یا پھر کسی اور نامشہرت کی وجہ سے اپنی بچیوں کسی خبیث کے حوالے کر دو ایسا نہ کرو اللہ اشارہ کرتا ہے کہ خبیث تو خبیث کے لئے ہے یعنی خبیث مرد تو خبیث عورتوں کے لئے ہی بنے ان کے مزاج میں جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں برائی ہوتی ہے اور جو پاک لوگ ہوتے جو دیندار ہوتے ان کے مزاج میں اللہ فطرتن طور پر دینداری ڈالتا ہے تو تم دینداری کے لئے دیندار کے لئے دینداری دے کر رشتہ میچ کرو رشتہ سرک کرو اللہ یہ تعلیم دیتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی دیندار یا پھر شرافت والا مرد ہے اور اگر ایسی لڑکی ہے جس کی برائی کو جانتے ہو تم لوگ جانتے ہو یا ماں باپ جانتے ہو تو ایسی بچی کو کسی دیندار کے حوالے مت کرنا تم اس کی برائی کو اس لڑکے کے سامنے ظاہر کر دو تاکہ ایسا نہ ہو کہ برے مردوں کے لئے بری عورتیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بری عورت کو یا بری لڑکی کو کسی اچھے کے حوالے کر دو تو اللہ تعالیٰ دو خضابتیں بتاتا ہے کہ برے مرد بری عورتوں کے لئے پاک مرد پاک عورتوں کے لئے پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ یہ اصول بتاتا چاہتا ہے کہ تم دینداری کو تلاش کریں اگر دیندار ہے تو دینداری کے حساب سے رشتہ کرو اور کبھی دیندار کو کسی قبیص کی حوالے نہ کرو یہ بتانا چاہتا ہے پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا یہ دیکھئے اولائکہ مبرعون مما یقولون یہ لوگ پاک ہیں اللہ بتانا چاہتے کون لوگ پاک ہیں یعنی جس پر لوگوں نے تحمت لگائی منافقوں نے تحمت لگائی امہ آئیشہ پر اور جو پاک بعض لوگوں پر تحمت لگائی وہ پاک ہے ہے نا جو لوگ تحمتیں کے باتیں کرتے ہیں ان سے وہ پاک ہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ تحمتیں لگاتے بہتان لگاتے اس کی وجہ سے تم پریشان مت ہو تم ٹینشن نہ لو تمہارے لئے مغفرت ورزق کریم تمہارے لئے وعدہ کرتا ہے خوشقبری دیتا ہے کہ تمہارے لئے مغفرت ہے اور پاک روزی تو تمہارے لئے غمددہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں تم کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اللہ خود تمہارے لئے خوشقبری بتاتا ہے مغفرت لہم مغفرت ورزق کریم اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے اور رزق کریم عطا کر دے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر برائی کا خاتمہ کس طریقے سے ہو معاشرے میں برائیاں کیسے ختم ہوتی ہیں ایک اصول خائدہ اور عدب بتلاتا ہے وہ کیا عدب ہے آگے دیکھئے تم اپنے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داقل نہ ہو حتی تستانسو یہاں تک کہ تم ان گھر والوں کی رزا حصل کرلو یا اجازت طلب کرلو پھر آگے اللہ کہتا ہے وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا اجازت طلب کرنے کے عباس سلام کیا کرو یعنی ان پر سلام کرے بغیر تم داخل نہ ہو پھر آگے اللہ کہتا ہے ذَالِكُمْ قَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ یعنی یہ بہتر طریقہ ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْقُلُوا حَتَّى يُؤْدَنَ لَكُمْ اگر تم اس گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤو کم تو اس گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرنے اگر پرمیشن نہ ملے تو تم داخل نہیں ہونا پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ رَجِعُوا فَرَجِعُوا وَإِذْقَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اگر اندر سے آواز آئے اور اگر کوئی کہے کہ آپ کو لوڑ جاؤ اندر کوئی بھی نہیں ہے واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ وَإِذْقَى لَكُمْ یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو جانتا بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی پوشیدہ چیزوں کو ہر قسم کی چیزوں کو جانتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے لَيْسَ عَلِيكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُو أَن تَدْخُلُو بُيُوتًا غَيْرَ مَشْكُونَتٍ فِيهَا مَتَاعُلَّكُمْ یعنی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی جگہ داخل ہو جہاں پر کوئی انسان نہ رہتا یعنی پبلک پلیس ہو ایسی جگہ تم بغیر اجازت جا سکتے ہو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فِيهَا مَتَاعُلَّكُمْ جہاں پر تمہارے لئے کوئی فائدے کی چیز ہو پھر آگے اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلِمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَقْتُمُونَ اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم واضح کرتے ہو یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ برائی کے خاتمے کے حکامات بتاتا ہے برائی کس طرح ختم ہو یہ بتاتا ہے اور عدب سکھلاتا ہے ایک بہترین عدب سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ان لوگوں پر پابندی لگا دی جو گھروں میں بلا جھجک داخل ہو جاتے بغیر اجازت کی اللہ نے یہاں پر پابندی لگاتے ہوئے کہتا ہے اجازت کے ویتاؤٹ پرمیشن کے داخل نہ ہو اپنا گھر کیا مطلب اپنا گھر اپنی بیوی کا گھر سوائے اپنے بیوی کے گھر کے علاوہ تمہاری ماں ہو یا بیٹیاں ہو بغیر پرمیشن کے تم اندر داخل نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے پرمیشن لینی ہے جو بھی پرمیشن کے ذرائعوں نہیں آپ اطلاع کر کے آئے فون پر بتا کر کے آئے دروازہ نوک کر کے آئے یا پھر بل پرس کر کے یا بل جیسے آج ہمارے پاس ہوتے ہیں بل دبا کے آئے یا معلوم کر کے آئے کہ آپ آنے والے ہیں پہلے آپ اجازت لے لے آنے کے بعد گیٹ پر ہو جیسے آنے کے بعد دور ہوتا ہے تو پہلے آپ اطلاع کر دیں نوک کریں پہلے اجازت لیں اس کے بعد پھر جب اجازت دے جائے تو گھر میں آنے سے پہلے کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سلام کر کے گھر میں داخل اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس آیت کے اندر اس آیت میں اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت لینا کیوں ضروری کر دیا ہاں بلکل اسی لئے کہ انسان گھر میں ہوا کرتا اورتے بھی گھر میں ہوا کرتے اور کبھی گھروں میں ایسی پرائیویٹ گفتگوں بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں یعنی جو دوسروں کو ہم بتانا نہیں چاہتے اور ہماری قواتین یا پھر مرد ایسی حالت میں بھی ہوتے جو عام گھروں میں حالتیں ہوا کرتی یعنی اگر ہم ڈائرک اندر آ جائیں گے عورتیں کسی بھی حالت میں رہے گی بغیر دپٹے کے بغیر ہجاب کے تو اس سے بے حیائی پھیلنے کا زیادہ خدشہ برائی پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہے اگر تم اطلاع کر کے آ جاؤ تو وہ اپنی حالتوں کو درست کر لیں گے تم بغیر بتاؤٹ پرمیشن آ جائیں گے یہاں طریقہ بتلاتا ہے برائیاں برائیوں کو ختم کرنے کا بے حیائی کو ختم کرنے کا ذابطہ اور عدب بتلاتا ہے کہ تم جب بھی آؤ اجازت طلب کر کیا اس کے بعد آگے اللہ تباروتہ اسی آیت میں کہتا ہے کہ گھر والے اگر اجازت نہیں دے تو واپس لوٹنا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دروازے پر آ کر یا گیٹ پر آ کر نوک کرتے ٹھہر جائیں یہ دروازہ آپ کھولے تک نوک کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی نے یہ عدب بتلایا اگر آ کر آپ دروازے پر نوک کریں ایک مرتبہ نوک کریں یعنی پہلے ایک مرتبہ نوک کریں یا بل دبائے تھوڑی دیر تک ٹھہرے رہے گھر میں سے کوئی آنے تک انتظار کریں پھر دوسری مرتبہ آپ نوک کریں تھوڑی دیر تک ٹھہرے رہے پھر تیسری مرتبہ نوک کریں اب تیسری مرتبہ اندر سے کوئی آواز نہ آئے تو واپس چلے جاؤ ایسا نہ کرو کہ وہاں پر نوک کرتے 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 آدھے گھنٹے تک ٹھہر جاؤ جب تک کہ لوگ نہیں نکلیں گے جب تک ٹھہر جائے ایسی بات نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ تین مرتبہ اللہ کے نبی نے اصول بتایا کہ تین مرتبہ تم اجازت طلب کرنے کے لئے نوک کرو دروازہ کھٹ کھٹاؤ آواز دو اگر اندر سے آواز نہ آئے اوک کرنے کے بعد اندر سے آواز آئے کہ کون تو جواب کیا دیں گے میں میں نہیں اللہ کے نبی نے منع کیا میں کیا اللہ کے نبی نے ناپسند کیا بلکہ کیا بلائیں آپ کا جو نام ہیں آپ کا جو تعرف اندر والے جانتے ہیں وہ تعرف بتائے اور یہ بتائے کہ آپ کس مقصد سے ان کے گھر آئے اپنا تعرف بتائے یا پھر میں فلا ہوں آپ میں فاطمہ ہوں میں اسی لئے آؤ یہ بتائیے یا پھر آپ اب اگر آپ کے نام سے وہ پہچان لیتی تو آپ نام بتائیے ایسا نہیں کہ میں ہوں میں میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں کے اندر ان آیتوں کے ذریعے تین آیتوں کے اندر اجازت لینے کا طریقہ بتلایا یعنی کس طرح اجازت لیں کہ ایسا نہیں کہ آپ گیٹ کے پاس ٹھہر جائے یہ دروازے کی یعنی اگر گیٹ نہیں ان کا دور ہے تو دور کے پاس بیچ میں ٹھہر کے اب اجازت طلب کر نہیں اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اگر تم اجازت طلب کرنے آؤ ہو یعنی کسی کے گھر میں آئے ہو تو پہلے اجازت طلب کرنے کے لیے دور کے لیفت سائیڈ یا رائٹ سائیڈ کھڑے ہو جاؤ بیچ میں نہیں کیوں وہ دروازہ جیسے ہی کھولیں گے دور اوپن کریں گے تو ڈائرک آپ کی نگاہ ان تمام چیزوں پر چلے جائے گی جہاں پر نہیں جانا چاہیے یعنی آپ کو اندر کا اندر کا پورا نظارہ دیکھ جائے گا تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ تم ڈائرک اندر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تمہارا حق نہیں کہ کسی کے گھروں میں جھانکو بلکہ تم دروازے کے رائٹ سائیڈ یا لیفت سیڈ ٹھہر کر اجازت طلب کرو پھر اندر آ کر سلام کرو ہے نا اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی بغیر اجازت طلب کرے کسی گھر میں جھانکے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو تمہارے لیے حق ہے کہ تم ان کی آنکھ کو پھوڑ دو کسی کے گھروں میں جھانکنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نہ کہا کہ تم اس کی آنکھوں کو پھوڑ دو اگر اسلامی حکومت تو کیا بات پتا چلتی ہے اس سے اجازت لینے کا حق و اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے اجازت کیوں ضروری ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ان تین آیتوں ان کے اندر بدلاتا ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کہتے ہیں یہ آیت میں فرماتا ہے کہ ایسی پبلک پلیس جس کے اندر یعنی کسی کوئی ذمہ دار نہ ہو آپ کسی فائدے کے لیے وہاں پڑ جارے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے خوب جانتا ہے یعنی اللہ کا علم اتنا وسیح ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو اور جو تم زبان سے کہتے وہ بھی جانتا ہے اللہ اور جو تم دل میں رکھ کر بتانا نہیں چاہتے وہ بھی اللہ جانتا ہے تو یہاں تک یہ آیت ختم ہے الحمدلللہ اللہ کے سان سے تو ایک مرتبہ خلاصہ ہم لے لیتے اس کے بعد ہم اپنے درس کو ختم کریں انشاءاللہ آئندہ کا درس ہوگا انشاءاللہ تو پہلے خلاصہ دیکھیں ابھی تک میں بول رہی تھی آپ کے سامنے اب آپ کی باری ہے مجھے بولیے کہ ہم نے کیا کیا سکھا وہ بولیے ہم نے شروعات کہاں سے کی تھی آیت نمبر بیس سے کہاں سے احکامات اللہ کیا کیا عدب سکھلاتا ہے کیا کیا حکم دیتا ہے وہ مجھے بتائیے پہلا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو پہلی آیت میں میں نے کیا کہا آپ لوگوں سے تو اس آیت میں اللہ نے کیا بتلایا شیطان کے پیروی نہیں کرنا ہے شیطان تو تمہارا کھلا دشمن پھر اس کے بارے میں نازل ہوئی حیات ابوبکر جن کو صدقہ دیا کرتے تھے یا ان کے کفالت کرتے تھے راشن کا انتظام کرتے تھے مستع بن آساسا کے بارے میں نازل ہوئی ابوبکر ان کا راشن پانی ختم کر دیتے ہے اپنے بیٹی کے پر الزام لگانے کی وجہ سے تو اللہ کو یہ بات نا پسند گزرتی اور اللہ آیتیں نازل کر بتلا دیتا ہے کہ اے میرے بندو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے ٹھیک اب اب تیسری آیت میں اللہ کیا کہتا ہے بولو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جو مومنہ عورتے ہیں پاک دامن عورتے ہیں ایسی بھولی بھالی عورتے ہیں ان کے اوپر اگر تم نے تحمت لگائی اس کا کیا انجام ہوگا اس کے بعد آگے آیت میں اللہ نے کیا کہا یوم تشہد علیم یعنی جو تحمتیں لگاتے بہتان کا کام کرتے کیا کرے اللہ کل خیامت کے دن ان کے آزا کو پکڑ لے گا ان کے آزا کا اختیار ختم کر دے گا وہ ان کے خلاف گواہی دے پھر آگے اللہ نے کیا کہا جو ایک کام کرتے تھے ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے ایسا نہیں کہ تم بچ کر نکل جاؤ دنیا میں دنیا میں تو بچ سکتے ہو لیکن آخرت میں اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتے پھر آگے اللہ نے ایک خائدہ بتایا اس واقعے کے آخر میں پھر اللہ نے اس بات کو دہرائیا برے مرد برے عورت برے عورت برے مرد اور پاک مرد اور پاک عورت پاک مرد کے لئے اور اللہ نے یہ خائدہ بتلا دیا کہ قیامت تک تمہارے لئے پاک مرد اگر تم ہے تو پاک عورت ہے پھر آخر میں اللہ نے کیا کہا یہاں پر کچھ آداب بتلا ہے وہ کون سی آداب کسی کے گھر میں آپ داخل ہونا چاہتے ہے یہاں آپ کسی کے گھر میں یعنی جو ماحول میں اللہ کے نبی سلام تھے وہاں پر لوگ بلا جھجا گھروں میں داخل ہو جایا کرتے تھے تو اس سے زیادہ مناسب تھا کہ بے حیائی کے کام اور بڑے یعنی جن کے دل میں مرض ہوتا ہے جن کے دل میں برائی ہوتی ہے جب وہ عورتوں کو اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پر احکامات اور آداب بتلا دیا کہ گھر میں جہاں سے برائی شروعات ہوتی ہے وہیں سے ان کا خاتمہ کرتے وہ بتاتا ہے کہ اب کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجاد داخل نہیں ہو سکتا اس کی آداب یہ ہے کہ پہلے آپ اجادت لے پھر سلام کرے اس کے اور اس کو دوسروں تک بتانے اور دوسروں کو پھیلانے یا پھر دوسروں تک پھیلانے کی توفیق اتا فرما آمین سمم آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ